ایک مردے کلندر نے پیڑا اٹھایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اکیلے ہی چلے تھے مگر ساتھ لوگ ملتے گئے اور ایک عظیم کاروان بڑھتا گیا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اکتار قادری صاحب کی جنہوں نے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصدی بڑا نرالہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں مساجد میں درست شروع ہو گیا ہے الحمدللہ ہفتہ بار سنت و بھر اجتماعات کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک میں صوبائی سطح پر اور بین الاقوامی اجتماعات ہونا شروع ہو گئے پھر دنیا نے دیکھا کہ علم دین کی تربیہ جو اشارت کے لیے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جس کا نام جامعات المدینہ ہے ایک جامعات المدینہ سے یہ سفر شروع ہوا اور آج دو ہزار اکیس مارچ کی بات کریں تو اب تک آٹھ سو اکانوے کے قریب جامعات المدینہ دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہیں جس میں کب و بیش سکسٹی سیون تھاؤزن کے قریب سٹوننٹ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں یاد رہے ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن کھانا پیناہ اور ریاحش دعوت اسلامی کے ذمہ ہیں ایک اور شعبہ قرآن پاک کی خدمت کیلئے بنایا گیا اس کا نام ہے مدرست المدینہ الحمدللہ عزوجل مدرست المدینہ کی اس وقت برانچز چار ہزار تین سو انتالیس ہیں اللہ کی رحمت سے اس وقت دو لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں بغیر کسی فیز کے مدرست المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں اور آپ جاننا چاہیں گے اب تک کتنے بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے جی ہاں بانوے ہزار سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں کی تعداد تقریباً دو لاکھ قرآن ہزار سے زیادہ ہے سبحان اللہ مدارس اور جامعات کے ساتھ ساتھ اس امت کی ایک بڑی ضرورت دنیاوی تعلیم بھی ہے مگر وہاں اسلامی تقاضے پورا کرنا بہت مشکل تھا دعوت اسلامی نے اس گیت کو بھی کور کیا اور اسلامی انگلش میڈیو کی سکول قائم کر دیا اور اب تک ایک سو تین اس کی برانچز ملک اور بیرون ملک میں بن چکی ہیں پچیس ازار سٹوڈنٹ جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے آپ کی ملاقات ہوگی کسی ایسے عالم دین سے اور دنیاوی طور پر زبردست تعلیم یافتہ ہوں گے علمائی کرام کا کام امت کو علوم سکھانا ہے دعوت اسلامی نے ایک ریسرٹ سینٹر المدینہ العلمیہ کے نام سے بنایا جہاں شاندار کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کتابوں کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کا اپنا پریس اور مکتبت المدینہ بھی موجود ہے یاد رہے ان کتابوں کو کبوبیش 37 لینگویجز میں ٹراسلیٹ بھی کیا جاتا ہے اور امت تک پیغام پہنچانے کے لیے بیانات کو پندرہ کے قریب زبانوں میں ڈب بھی کیا جاتا ہے اب ضرورت پڑی ایک میڈیا چینل کی دعوت اسلامی نے اس میں بھی کمال کیا اور اپنا چینل بنایا جس کا نام ہے مدنی چینل اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ ٹی وی دیکھ کر کوئی نمازی بن جائے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے یا شرابی شراب چھوڑ دے دعوت اسلامی نے یہ سب کچھ کر دکھایا اور آج مدنی چینل لاخو دلوں کی دھڑکن ہے لوگ گھر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہیں اس کے رسول کے جام بھر بھر کر پی رہے ہیں اور یہ چینل صرف اردو میں ہی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ انگلیش سمجھنے والوں کے لیے انگلیش مدنی چینل بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بنگلہ زبان میں مدنی چینل لانچ کیا گیا اور یہ مدنی چینل دنیا کی چھے بڑی سیٹل لائٹس پر آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے اور سبحان اللہ بچے جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں ان کی تربیت کے لیے کئی گھنٹوں کی ٹرانسمیشن مدنی چینل پر کڈز مدنی چینل کے نام سے جاری ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ایک اور پروپر سیپرٹ چینل فور دھ کڈز یعنی بچوں کے لیے ایک الگ مدنی چینل بنانے کی ہماری پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے اب جب یہ معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تمام قسم کے میڈیا پر حاوی ہوتا جا رہا ہے تو دعوت اسلامی نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً دیر کروڑ یوزرز تک دعوت اسلامی ایک شاندار پریزنس رکھتی ہے فیس بک ہو یوٹیوب ہو ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو دعوت اسلامی وہاں شاندار پریزنس رکھتی ہے اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کی مشکل کو آسان کر دیا جب قرآن و حدیث سیکھنے کی بات ہوتی ہے مسلمان کا دل تو چاہتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہوتا یہ زندگی اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے تک جا نہیں پاتے ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو کہ دنیا کو گلوبل ویلج بنا چکا ہے دعوت اسلامی نے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا کہ ایک نہیں دو نہیں تیس کے قریب کورسز ہم آفر کرتے ہیں آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں جی ہاں اگر درس نظامی گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی حاضر ہے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت اٹھارہ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس ستر سے زیادہ ممالک میں ہمارے شعبے کے ذریعے اپنی پسند کے وقت کے مطابق اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں اگر آپ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن کی اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اب بات کرتے ہیں اللہ کے گھر کی سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور دعوت اسلامی یہ کام کس شاندار انداز میں کر رہی ہے ہماری سالانہ ایوریج یہ ہے کہ ہم چھے سو کے قریب مسجدیں بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کا مبیش دو مسجد دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں اگر آپ بھی جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس شعبے کے ساتھ اپنا تعاون کر سکتے ہیں ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن ایف جی آر ایف دعوت اسلامی یوں تو کئی سالوں سے ویلفر کے کام کر رہی ہے دو ہزار پانچ کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے جب لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے تھے کشمیر کی ان وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑا کروڑھپے کی اجناس اور رکوم تقسیم کی اور وہاں پھسےوے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا اور وہاں جو کفن دفن کے معاملات تھے اس میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش پیش رہے پھر ملک میں جب سیلاب کی تباہ کاریا آئی دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی اور اب جب دو ہزار بیس آیا جو شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں کووڑ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا لاکڈاؤن میں چلی گئی یاد رہے یہ وہ دن تھے جب ہر مذہبی تنظیم کو اپنے لیبنیشن کٹھا کرنا ہوتا ہے جی ہاں رجب شابان رمضان ہی کے تو مہینے تھے مگر اس وقت امیر اہل سنت جو کے درد امت و رکھتے ہیں ایک نرالہ اعلان کیا آپ نے فرمایا کہ اس وقت امت پریشان ہے دعوت اسلامی کے ڈونیشن کی خیر ہے اس وقت امت کی مدد کی جائے ایف جی آر ایف کی ڈمائندگان نے ایک تارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے اور ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ آداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک ایف جی آر ایف کے ڈمائندگان پہنچے دعوت اسلامی کے زمداران پہنچے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کی امداد کی گئی بھکا ہوا خانہ پہنچایا گیا راشن پہنچایا گیا کیش رکوم پہنچائی گئی اور اس کوویڈ 19 میں ایک اور پرابلم بیرون ملک میں یہ ہونے لگا کہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں تھے غسل کون دے تھا مگر یوکے کی سرزمین پر دعوت اسلامی کے زمداران نے وہ انوکھا کام کر دکھایا کہ کوویڈ 19 کے پیشنٹ کے تجہیز و تکفین میں ہمارے زمداران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کو وہاں کی گورنمنٹ نے بھی ایک نالج کیا اور اسناد جاری کی اسی دوران ناظرین ایک بڑا ڈیزاسٹر سامنے آیا سوشل میڈیا پر یہ کمپین سامنے آئی کہ تھیلسیمیا کے مریض بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں یاد رہے انہیں ہر پندرہ دن کے بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا ہسپٹل کون جاتا جو انہیں خون پیش کرتا سبحان اللہ ایک بار پھر درد امت سے لبریز دل رکھنے والی شخصیت امیر علی سندت چینل پر تشریف لائے مدنی چینل پر آ کر بڑا انوخہ اعلان فرمایا وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئیں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں دکھیارے مریضوں کی مدد کریں آقا کے دکھیاری امت کی امداد کریں الحمدللہ یہ اعلان سنتے ہی کمال ہو گیا ناظرین دعوت اسلامی کے ذمہ دران اور دیگر عاشقان رسول امیر علیہ السنت سے محبت کرنے والے اپنی جان ہتیلی پر لے کر انہوں نے ہاسپیٹلز کا رکھ کیا اور اپنے خون سے فیلی سیمیا کے ان مریضوں کی شاندار انداز میں مدد کی پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی ایک سنگل انجیو یہ ارگنائزیشن نے چھتیس ہزار سے زیادہ خون کی بوتلے پیش کی یہ بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے نے کر دکھایا ناظرین اس کے بعد مرکزی مجلس شورہ کا مدنی مشورہ ہوا اور اس بات پر غور کیا گیا کہ کیوں نہ ایسا کچھ کیا جائے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو فیلی سیمیا فری پاکستان بنا دیا جائے تو جناب اب ایف جی آر ایف کے تحت ہم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس اویرنس کو اس آگاہی کو عام کریں گے کہ لوگ شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروالیں تاکہ آنے والی نسلوں میں فیلی سیمیا کو کوئی مریض پیدا نہ ہو ایف جی آر ایف کے تحت اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے انشاءاللہ یہ درخت صدقہ جاریہ والا کام ہے آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ایف جی آر ایف نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ایک اور شاندار پروجیکٹ شروع کیا ہے اور وہ ہے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کی پہلی برانچ کراچی میں شروع ہو چکی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کم و بیش بتیس لاکھ افراد معذور ہیں ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر شروع کر دیا گیا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کی مزید برانچز بھی ہم شروع کریں گے اور اگلا حدف بیرون ملک رہنے والے مسلمان بچوں کے لیے بھی ہم فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں مگر اس مختصر وقت میں آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دینِ مطین کی عظیم خدمت کے ساتھ ساتھ امت کی خیر خواہی کا ویل فیر کا کتنا بڑا اور سسٹمائز کام دعوت اسلامی کر رہی ہے دعوت اسلامی کی سٹرنٹھ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سن لیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت لاکھوں والنٹیرز کے ساتھ ساتھ تقریباً بتیس ہزار انپلائیز ہیں بتیس ہزار لوگ وہ ہیں جن کی تنخہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے اور یہ جان کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ان بتیس ہزار لوگوں میں تقریباً تئیس ویسط و خواتین ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزگار حاصل کر رہی ہیں تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بتیس ہزار اجیروں کو سیلری دے کر دعوت اسلامی کب و بیش بتیس ہزار خاندانوں کی اس انداز سے بھی کفالت کر رہی ہے تو سبحان اللہ جب کوئی تحریک اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہو امت کی خیر خواہی کا اس قدر منظم کام کر رہی ہو تو پھر کیوں نہ ہم اس کا ساتھ دیں کیوں نہ اس کا حصہ بن جائیں تو باہر رہ کر دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں اس کے اندر آ کر اس نیکی کے کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیں اپنے مورل سپورٹ کے ذریعے پریکٹیکل سپورٹ کے ذریعے اور فائننشل سپورٹ کے ذریعے یعنی عملی طور پر بھی دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیں اور اپنے ڈونیشنز کے ذریعے بھی اپنے اتیات کے ذریعے بھی اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس عظیم نیکیوں کے کاروان میں ہم سب کو اپنا حصہ ملانے کی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے نام ہے